تو گائز دسمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے دسمبر جنوری یہ مہینے ہوتے ہیں شادی ہو گئے تو کافی گھر کافی لوگوں کے گھر میں ڈھول بز رہے ہوں گے ان کی چوئس کی شادی ہو رہی ہوگی لیکن کچھ لوگوں کے گھر میں لٹا بہجر ہوگا کہ کیوں ان کے پیرنٹس ان کی اگینسٹ میں شادی کروا رہے ہیں یعنی ان کو لڑکا پسند نہیں ہے یا لڑکی پسند نہیں ہے پھر بھی ان کی شادی کروا رہے ہیں اب انڈین سوسائیٹی ہے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں شادی کرنی پڑتی ہے اس ٹائم تو کر لیتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے دکت ہوتی ہے کہ گیار دیکھ جبرجشتی والی شادی چلتی نہیں ہے جاتا دن تم نا شادی کو ایک ویسے سمجھو شادی نا ایک بائک کی طرح ہے بائک یا شائکل کی طرح ہے جب تک دونوں ٹائر ٹھیک نہیں ہوں گے نا یعنی کہ اگر مالو ایک ٹائر پنچر ہے تو تھوڑی دنیر تو چل جائے گی وہ لیکن جادہ دور تک نہیں چلے گی جیسے ہوتی نا بائک اگر ایک ٹائر پنچر ہے تو کچھ ٹائم تو ہم چلا دیں گے لیکن لانگ ٹرم کے لیے دونوں ٹائر کو ٹھیک ہونا چاہیے سیمیلرلی ہجبنڈ اور وائف کو دونوں کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ہماری انڈین سوسائیٹی میں کیا ہے پینٹس جبرجشتی شادی کروا دیتے ہیں کہ بھئی شادی کروا دو پھر بعد میں ہوتا رہے گا پھر بعد میں وائف بھی دکھی اس کے سوسرال والے بھی دکھی پھر وہ مائے کے آ جاتی ہے پھر اور جادو دکھی تو ایسے میں آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے یعنی ہمیں کوٹ کیا ریلیو دلواتا ہے ہمارے پاس ایسا کیا لوہ ہے اور یہ سب تو آج ڈسکس کریں گے تو دیکھو سب سے پہلے آپ کے پاس ویسے تو بہت آپشن ہے پہلے ہم بات کریں گے لڑکی کے لیے تو یاد دیکھو تمہیں یہ سب تو کرنا نہیں ہے یہ دیکھ لو ایک بار ہی دیکھو تمہیں گے چپ بیلکل چپ ہمت کیسے ہوئے تیری مو کھول لے کی ایک فامی چکتے موڑ دی میری موڑی چھڑا کے لڑھو رہی یہ تو پاپ کیا رہ لوگیتے بھئی کیسے دنگی نیتی فاڑے ویڑے ویڑی یہ سراندھی پاک لون لکھ بھئی بھائی بھائی میاں کوچہ دیکھ لیو بھائی بھائی جو یہ کوٹ میں بھگاتے ہیں لڑکی کو یہ سب نہیں کرنا کیونکہ اس سے کیا ہے آپ کی ہی انسلٹ ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ انسلٹ ہوگی تو دوسرا option کیا ہے لڑکوں کے لیے تو دیکھو normal ہے وہ جا کے رہ سکتے ہیں انہیں کوئی دکھت نہیں زیادہ دکھت ہوتی ہے لڑکیوں کو وہ اپنے گھر والوں کو بول نہیں سکتی اگر بھار action لیتی ہیں تو ان کی بندہ بھی ہوتی ہے تو یاد دیکھو اس کے لیے ہمارے پاس article 21 ہے right to life with personal dignity اس سے پہلے آپ کو کچھ concept سمجھو ایک ہوتے ہیں legal rights ایک ہوتے ہیں ہمارے fundamental rights fundamental rights وہ ہوتے ہیں جو ہمارے basic rights ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں جینے کا عدیقار ہے اپنی choice سے جینے کا عدیقار ہے article 21 ہے نا اس کا بہت wide scope ہے جینے کا عدیقار ہے ہمیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کا عدیقار ہے ہمیں اپنی choice سے ملتہ پڑھائی کرنے کا عدیقار ہے ہمیں سونے کا عدیقار ہے جو چیز بھی لیگل ہیں وہ سب کرنے کا ہمیں ادھیکار ہیں تو اگر مان لو آپ کی گھر والے آپ کی شادی کروا رہے ہیں جبرجستی یا جو بھی ہے تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہو کیونکہ جو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے گارڈینز ہوتے ہیں رائٹ ٹو کنسٹیٹوشنل ریمیڈیز مطلب آپ سیدھا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جا سکتے ہو اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کروانے کے لیے آپ جیسے مان لو آپ کے فادر صاحب یا آپ کی مدر آپ کی شادی کروا رہے ہیں جبرجستی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کو تو بھی پڑھ رہا ہے تو آپ سیدھا آرٹیکل ٹوینتی ون کے تحت رائٹ ٹو لائف و پرسنل ڈگنیٹی کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جا سکتے ہو تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو بھی ہے کنسمت وہ آپ کو ریلیو دے گا یعنی کی آپ کے پریریٹس کو بولے گا اس کا رائٹ ہے تو ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ان سے جبرجستی نہیں کر سکتے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا یعنی کی آپ کی جو پریریٹس ہیں ان کو منہ کرے گا کہ بھی دیکھو اس کی پرسنل چوئیس ہے تو اس کو تم اس کی لیبریٹی کو کیوں ڈیپرائیو کر رہے ہو تو ہمیں وہ belief دلوا دے گا تو آپ direct supreme court یا high court جا سکتے ہو اپنے fundamental rights کے لئے کہ میرے کو شادی نہیں کرنی اور میرے کو کرنی ہے تو اپنی choice کی کرنی ہے ایسے تو مانتے نہیں ہیں لوگ لیکن اگر high court یا supreme court جاتے ہیں تو supreme court پھر ان کو وہ کرتا ہے مطلب آپ کے rights کو protect کرتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا advantage اب this advantage کیا ہے مالو آپ نے اپنے rights protect کروا لیے high court یا supreme court جا کے تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ مالو اب آپ نے اپنی مرضی سے مالو اپنے supreme court سے protection کروا لیا ہے کہ ہاں بھی میرے کو اپنی مرضی کی شادی کا نہیں ہے اور میرے گھر والے میرے کو interfere نہیں کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں اگر ان کی فادر صاحب یا جو مدر ہے ان کی اگر self acquired property ہے تو وہ آپ کو اس میں سے بالکل نکالیں گے یعنی کی اس کا پھر آپ یہ کوٹ نہیں جا سکتے یہ بھی میرے کو property سے کیوں نکال دیا سن لو یہاں پہ self acquired property self acquired property وہ جو وہ خود اپنی earning مطلب ایک ایک خون پسینہ سے کمایا ہے اگر ancestral property ہے اس کی الگ بات ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ تم کوٹ جاؤ گے تو پھر آپ کے فادر ہیں مدر صاحب بھی تو کوٹ جائیں گے کہ بیٹا تو نے تو بہت دکھا لی اپنی کوٹ کا چہری اب ہم بھی تو دکھا لیتے ہیں تو یہ اس کا ایک نقصان ہے بس اگر آپ کے parents اچھے ہیں تو مان جائیں گے نہ تو پھر کوئی دکت نہیں ہے اور لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک advice دوں کہ اپنے parents کی ہی مرضی سے شادی کرو بھلے ہی ان کو یہ بول دو کہ یار research کرو ایسے ہی نہیں کسی کے ساتھ بھی ہم چلے جائیں یا ہم چلی جائیں تو پہلے research کرو اور جو بھی تمہارا affair affair ہے یا ان سے discuss کرو ایک بار تاکہ وہ اچھے سے decision لے پائیں actually کیا ہوتا ہے Indian society میں کیا ہوتا ہے parents کو پتا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کس کے ساتھ licenship میں یہ ہے وہ ہے تو وہ تو پھر شادی کر دیتے ہیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی جب شادی کے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو physical lishan نہیں بنا رہا یا پھر wife کی بن نہیں رہی تب پتا چلتا ہے کہ یار اس کا تو کہیں بہاری ڈاکہ اڑا ہوا ہے پھر ان کو دکھت ہوتی ہے تو ہو سکے تو آپ پوچھیں مطلب اپنے father mother سے discuss کریں اپنے parents سے اگر کوئی parents اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کے بچوں سے بھی پوچھیں کہ تمہارا کوئی ہو تو بتا دو تاکہ تمہیں بعد میں دکھت نہ ہو کوٹ کا چیری جانا پڑے یہ وہ فلانا دکھانا تو آئی ہوپ یہ سب آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب نیچس تنگ آتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا شردہ والا کیس تھا اس میں بھی اس نے ایسا بولا تھا کہ بھی میرے کو تو اپنے parents سے ڈر آئے یہ ہے وہ ہے بھئی میں 21 سال کی ہو گئی ہوں میں 18 سے اباب ہو گئی ہوں میں اپنے decision خود لے سکتی ہوں یہ ہے وہ تو دیکھا آپ نے اس کا بھی کیا حال ہوا تو جب بھی بھی آپ اپنا partner choose کرو تو اچھے سے choose کرو next thing اور بتائیتا ہوں میں آپ کو supreme court کے بارے میں دیکھو supreme court کے پاس discretion power اتنی زیادہ ہوتی ہے article 142 آپ نے پڑا ہوگا نہیں پڑا تو دیکھ لو 142 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا justice کرنے کے لیے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے اب میں آپ کو example دیتا ہوں آج سے کچھ سمیے پہلے exact year میرا کوئی یاد نہیں ہے تو کیا وہ ایک student تھا سمجھے نا مطلب اس کی پاورس کو سمجھنا ہے کہ وہ دیکھ لو کتنا کچھ کر سکتا ہے مطلب out of the box کچھ بھی کر سکتا ہے تو ایک بچہ تھا تو engineering میں پڑھتا تھا شاید وہ fashion technology کی کچھ تھا مطلب انجینی چار سال کا کورس تھا تو وہ سارے سبجیکٹ پاس کر لیتا تھا لیکن اس کو maths میں ڈر لگتا تھا جیسے وہ maths کے کوشن آتے تھے تو وہ ڈر جاتا تھا تو اس کو ون ورڈ میں ویسے بولتے ہیں discalculia تو اس کو بیماری تھی discalculia کی یعنی ki discalculia تو اس کے نا سارے پیپر clear ہو رہے تھے لیکن جو maths کا portion ہوتا تھا وہ clear نہیں ہو رہے تھے تو اس کے چکر میں اس کی degree sorry degree رک رہی تھی یعنی ki چار سال والی جو اس کی degree تھی وہ رک رہی تھی تو انہوں نے سپریم کوٹ اپروچ کر آ تو سپریم کوٹ نے اپنی 142 والی اپنی پاور use کر کے اس کو بولا کہ بھئی اس کو discalculia ہے تو اس کے بحاف پہ اس کو degree دی جائے کیونکہ ہوتا ہے نا جیسے اگر آپ کی ایک میری آئی ہوتی ہے تو ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ pass out نہیں ہوتے تو سپریم کوٹ کے پاس دیکھو اتنی پاور ہے اور بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا کیونکہ guardian of the constitution fundamental ونٹل رائٹس اور بہت کچھ اوکے سو ایوپ it is کلیر تو پھر بھی اپنی پیرینٹس کی رسپیکٹ کرو اور انہیں بتاؤ یاڑ جو بھی ہے سو ایوپ it is کلیر اوکے بائی